موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایج ڈی مائی سپلیٹر انلائن ہاری دیں گے اور آپ کو انلائن ہاری دنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے کہ اس کو کیسے پرچیس کیا جاتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ انلائن کیسے ہاری سکتے ہیں آج ہم ایک ایج ڈی مائی سپلیٹر ہاری دیں گے آپ کے سامنے مجھے جو ایج ڈی مائی سپلیٹر چاہیے وہ فائیو ان ون ہے یعنی کہ فائیو ان ہے اور ایک آوٹ ہے چلو اس کو گوگل میں سرج کرتے ہیں اور پیسٹ پرائز میں اس کو ہاریدنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم نے لکھ لیا ہے ابھی اس کو سرج کرتے ہیں اور پرائز پھر آ جائے گی میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دوں گا اور یہ انڈور ہے میں آوٹ ڈور بھی آپ کو شاپنگ کرنے کا طریقہ بتا دوں گا یہ دراز ڈٹپکے پر کچھ آ گئی ہیں ابھی اس میں ہم چیک کریں گے بیسٹ پرائز میں یہ کونسے سیلر کے پاس آویلیبل ہے یہ دیکھ لیں یہ کچھ آ گئی ہیں پر یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے فائیو ان ون چاہیے پہلے سیلر کا فیڈ بیک چیک کرو اگر فیڈ بیک گوڑ ہو تو اس سے پرچیس کرو اگر گوڑ نہ ہو تو اس سے پرچیس مت کرنا اس کی پرائز بہت ہائی ہے چیک کر لیں اس کو کاپی کر کے ہم سرچ کرتے ہیں دراز ڈٹپکے تاکہ ملٹپل سیلر کی ریٹ آ جائیں پھر اس میں سرچ کرتے ہیں اب اچھا جو بھی چیز آپ کو پسند آئے تو اپنے کارٹ میں ضرور سیلیٹ کر لیں تاکہ بار بار آپ کو ڈونڈنا نہ پڑے ابھی مجھے ملگیا ہے یہ اس کی پرائز بھی اچھی ہے اور اس کو چک کرتے ہیں اس کی پرائز بھی اچھے کر لیں اس کی پرائز بھی اچھے کر لیں ہم اس کی ان باکسنگ کریں گے یہ اس کی سپیسپیکیشن ہے فور کے اس پر لکھا ہے جی جو باکس جو چیز جو ڈیوائس ہم نے خریدی تھی ان لائن وہ ڈیلیور ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو ان باکس کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہم نے ایک زیکٹ وہی چیز ملا ہے کیونکہ پاکستان میں اکثر سیلر یا جو ان لائن سیلر ہوتے ہیں نا وہ چیز ایک پکس پر دیتے ہیں اور آپ کو جواب اس سے پرچیس کرتے ہیں تو وہ دوسری آپ کو بیج دیتے ہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے یہ بھی ہم نے انڈوری خریدی ہے ان لائن شاب سے اور یہ دیکھ لیں یہ تو وہی ڈیوائس لگ رہی ہے جو ہم نے ہری دی تھی ابھی اس کو کولتے ہیں اور کوالیٹی چیک کرتے ہیں کہ کوالیٹی کیس ہی ہے یہ ایک ریموٹ ہے اس کے ساتھ یہ سینسر ہے ریموٹ سینسر یعنی آپ اس سے ریموٹ کے ذریعے سویچ کر سکتے ہیں ایش ڈی ایم آئی سے دوسری ایش ڈی ایم آئی تک یعنی کہ ون ڈو ڈری فور او فائیو تک یہ سیلیکٹ کرتے ہیں ان پوٹ یہ دیکھ لیں اس میں ایک بٹن بھی ہے آپ اس سے بھی چینج کر سکتے ہیں ہیش ڈی ایم آئی پوٹ یہ اس کا بوکس ہے اس پر کوئی چیز کا یوزر مینول لکھا ہوا ہے اور یہ سپلیٹر لگا ہوا ہے دیکھ لیں اس کو اچھا اس کے ساتھ ایڈاپٹر نہیں آتی یہ پانچ ورلڈ سے اپریٹ ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی موبائل چارچر سے یہ اپریٹ ہو جاتا ہے اور اس کی پین آپ کو خود بنانی پڑی گی یا کسی دکاندار سے آپ کو خریدنی پڑی گی یہ پین میں نے خود بنائی ہے یہ اس کے ساتھ نہیں آتی کیونکہ جب بھی آپ پی سی یا کوئی اور بڑی چیز اس میں انپوٹ کریں گے تو اس کی ڈسپلی میں کچھ مسئلہ آئے گا ڈسپلی اچھا نہیں آئے گا اور ریسیور وغیرہ باقی جو چوٹے موٹے چیزیں ہوتی ہیں وہ تو وے سے ہی چل جاتی ہیں کہ میں نے ریسیور بھی لگایا ہے اور پی سی بھی لگایا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں پکچر کوارٹی بھی یہ ون پہ ریسیور لگا ہوا ہے اور پی سی بھی لگی ہوئی ہے جب ایڈاپٹر آپ ہٹاتے ہیں یعنی کہ پانچ وڈ آپ اس کو نہیں دیتے تو صرف ریسیور چلتا ہے اور پی سی نہیں چلتا میں نے بعض لوگوں سے یوٹیوب میں بعض لوگوں کی ویڈیو دیکھی ہیں اس نے پی ایس فور یو گیمنگ کنسول ہوتی ہے پی ایس فائو وہ لگائی ہیں پھر وہ ویڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ ویڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے تو میں نے اس پر بہت زیادہ کوشش کی لیکن میری پی سی پر بھی ویڈیو کا مسئلہ آ رہا تھا گرافکس آئی نہیں آ رہی تھی پھر جب میں نے اس کے ساتھ پانچ والٹ کا ایڈپٹر کنیٹ کر دیا ہے پانچ والٹ اس کو دے دی ہیں تو بلکل ٹیک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آئی آر سینزر ہے یعنی کہ آپ یہ ڈیوائس پیچھے چھپا لیں اور سینزر یہاں پر رکھنے پھر ریموٹ سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ڈیسپلی بھی اس کی کافی اچھی ہے اگزیکٹ سیم ہی ڈیسپلی دیتی ہے جو بھی ڈیسپلی پی سی آر ریسیور سے نکلتی ہے وہ اگزیکٹ سیم ہی دیتی ہے یہ سوچ سوچنگ بٹن ہے دیکھ لیں آپ یہ میں نے میک کنیٹ کیا ہے یہ میک ہے میرا اور ایک میں نے ریسیوریس کے ساتھ کنیٹ کیا ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو الی ایکسپلیس پرشاپنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اگر کوئی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کریں میں آپ کو جواب ضرور دوں گا